الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قل اللہ تعالی ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین عزیز دوستو اور ساتھیو ہمارے معاشرے اور سماج میں یوں تو بہت سی غلط چیزیں عام ہیں منتشر ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں لیکن خاص طور سے دین کے نام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام کے نام پر بہت سی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں اور بہت سے کارخانے بنے ہوئے ہیں جن میں درود پروڈکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے درود پروڈکٹ ہوتا ہے اور درود تیار کیا جاتا ہے انہی درودوں میں سے ایک درود ہے جو بہت ہی زیادہ معروف ہے اور مشہور بھی ہے اس کا نام ہے درود تاج درود تاج کیا ہے یہ شرک کا ملغوبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو فریب دینا اور دھوکہ دینا ہے چنانچہ درود تاج کے کلمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تفسرہ کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ درود تاج کا ثبوت قرآن کریم سے نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے بنا لیا ہے اور کہا جا سکتا ہے made in without factory made in without factory without factory کی تیار کی ہوئی یہ صلاحات ہے اللہ حب العالمین ہم سب کو اس without factory سے نجات عطا فرمائے تو سن لیجے درود تاج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحت والمرض والاكم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منورن في البیت والحرم شمس الدحا بدر الدجا دیکھا آپ نے یہ درود تاج ہے درود تاج یہ پورا کا پورا شرک کا ملغوبہ ہے شرک میں ڈوبا ہوا یہ درود تاج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب سے بڑا فراد ہے یہ اور اس کے باوجود ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائی مختصر سے مختصر درود سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اس بناوٹی درود تاج پر دیتے ہیں جبکہ یہ بناوٹی درود تاج بلکل ہی خباست پر مبنی ہے شرک پر مبنی ہے اب سوچ لیجئے ایک مسلمان آدمی کا عقیدہ یہ ہے دافع البلا اللہ رب العالمین ہے بلاوں کا ٹالنے والا مسئیبتوں کو دور کرنے والا اور بلیات کو دفع کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین کے صفت اس درود کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے اسی طرح سے وباؤں کو ٹالنے والا وباؤں کو دور کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عیسی علیہ السلام کے زمانے میں موسی علیہ السلام کے زمانے میں تمام زمانوں میں جب سے اس کائنات کا وجود ہوا ہے جب سے یہ کائنات ہے تمام تر بلاؤں وباؤں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم اللہ رب العالمین سے دعایاں کیا کرتے تھے وہ کبھی یہ تصور نہیں کیے کہ وہ خود بلاؤں کو ٹال سکتے ہیں مرض کو دور کر سکتے ہیں اور وباؤں کو دور کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس میں کیا لکھا ہوا ہے والقحت دافع البلا والوابا والقحت والمرض والاکم دیکھ لیجی کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے بلاؤں کو دور کرنے والے وباؤں کو دور کرنے والے طہب صالح کو دور کرنے والے بیماریوں کو دور کرنے والے دکھ اور درد کو دور کرنے والے استغفراللہ نسألاللہ العافیہ اللہ رب العالمین کے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا ہے جب دکھ دور کرنے والے مصیبت دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مزالک مرض کو بیماری کو دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قہد صالح کو دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وباؤں کو دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العالمین کے بلڑے میں کیا رہ گیا یہ سب دور کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بخاری شریف کے اندر مذہور ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین تکلیف کو تُو دور کر دے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل یہ خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف لے گئے سب صحابہ کو اور کہاں کہ سب کے سب دعا کرو اللہ رب العالمین سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قہد صالح کے زمانے میں بارش اللہ رب العالمین سے طلب کیا کرتے تھے اور یہ تو کہا گیا ہے دافع القحط قحط صالح کو دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من حاضر شرک اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْوِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہے جو بیماری کو دور کرتا ہے مصیبتوں کا دور کرنے والا کون وہ اللہ رب العالمین ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اس میں کہا گیا ہے قحف الورا کے پورے مخلوقات کے پناہ گاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے اعوذ باللہ اللہ کی پناہ اور اس نے کہا قحف الورا پورے مخلوق کے پناہ گاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم پورے مخلوق کے پناہ گاہ ہیں آپ سوچ لیجئے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی وہ کیسے برداشت کرے گا راحت العاشقین عاشقوں کے لئے سکون جان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ عاشق عباس لوگوں کے لئے راحت جان بن سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بڑھتی ہیں لوگ گھروں میں رکھتے ہیں فاتحہ اور نیاز کے لئے یہ زہر ہے زہر ہے ہمارے گھروں کے لئے اگر اپنے گھروں سے بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہو اور اپنے گھروں سے مسئبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ سے لو لگاؤ ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے اللہ سے لو لگایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسئبت کے وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا تھا تم بھی اپنے گھروں میں گھر کے باہر جہاں کہیں بھی رہو اللہ ہی کو یاد کیا کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے تعلیم تو دیکھو قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِي أَحْدًا اے نبیاتم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلام کر دیئے کہ میں تو صرف اور صرف اپنے پروردگار ہی کی دعائی دیتا ہوں جب بھی مانگتا ہوں اپنے رب سے مانگتا ہوں کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھائراتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور آخر میں دیکھ لیجئے کہ محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تو فقہ یہودیوں کا عقیدہ ہے عزیر ونبن اللہ جس طرح سے یہودیوں نے کہا تھا اور عیسیٰ کو جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بیٹا بنایا اسی طرح سے ان بدباطن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ قرار دیا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے تھے نہیں کبھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو عبداللہ ورسولو تم جب بھی کہو تو اللہ کا بندہ اس کا رسول کہا کرو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو فراموش کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی جو تقالیل جھیلی تھی اور جو پریشانیہ توحید کی وجہ سے برداشت کی تھی ان تمام محنتوں پہ ہم پانی پھیر رہے ہیں یہ درود تاج پڑھ کر کے درود تاج یہ پورے کے پورے شرکی الفاظ پر مبنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف الفاظ پر مبنی ہیں یہ عباش عاشقین راحت العاشقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے کہاں گئی آخر غیرت عاشق کو کون سا معاشرہ کون سا سماج پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس درود تاج سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو عقل و شعور عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں سے شرکیات کو پاک کر دے اور توحید کا علم بلند کر دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لیسائل المسلمین والحمد للہ